بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد ضمیر ناظرین فیصل وارڈا نے جو ایکٹ کیا ہے کاشو عباسی صاحب کے پروگرام میں اس کے بعد کیا اثر یہ کی جاری ہے کہ فوج اور حکومت کے جو تلوقات ہیں ان میں درار پیدا ہو چکی ہے اور یہ بھی کچھ کیا اثر کی جاری ہے اسلامباد میں کہ فیصل وارڈا سے اسطیفے کی بھی خبریں کچھ آ رہی ہیں تو ان تمام تر ایشوز پر بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں صدیق جان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ جو فیصل وارڈا کے حوال سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان سے اسطیفہ لیا جا رہا ہے کیا ان کے ساتھ بھی سینیٹر پرویز رشید والا کام ہو رہا ہے پرویز رشید صاحب والا تو نہیں اگر ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو یہ تو مشاہد اللہ خان صاحب والا ہوگا کیونکہ مشاہد اللہ خان صاحب پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کے بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے انٹرویو میں میرے خیال یہ بات کہی تھی کہ ایک فوج کے ایک جنرل جو ہیں ان کی اور شاید ڈاکٹر طالقادری یا امران خان کی گفتگو تھی اور وہ ٹیپ جو ہے آئی بی نے ریکارڈ کر لی وہ کال اور آئی بی نے وہ ٹیپ نواز شیف کو دی نواز شیف نے وہ ٹیپ جا کے اور جنرل رہی شیف کے سامنے رکھ دی اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی اور تھرسلی مچ گئی تھی اور پھر یہاں پہ اسلام آباد میں امرجنسی نافذ ہو گئی تھی کہ فورا مشاہد اللہ کو کہیں کہ وہ رابطہ کریں مشاہد اللہ خان صاحب وہاں بیسی کو بتایا گیا جہاں وہ جس ملک میں گئے ہوئے تھے اور بس ان کو پھر کھڑے پاؤں وہاں سے بھاگنا پڑا یہاں آئے اور ان سے شیفہ لے لیا گیا تھا دیکھیں یہ بات بالکل اس وقت یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے اور جتنی میڈیا ہائپ اس میں ملی ہے جتنا یہ میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے اور جتنا اس کو ایشو بنا دیا گیا ہے تو اب پی ٹی آئی کے اندر بھی اصل میں گروپنگ ہے تو پی ٹی آئی کے اندر جو گروپنگ ہے اس میں ناصر میں آپ سمجھ نہیں آتی کہ جو بندہ آپ کو خبر دے رہے وہ کوئی خبر یہ جو ہے وہ فیک نیوز آپ کو فیڈ کر رہے یا وہ واقعی کو خبر ہے اور آپ کو وہ خبر دے رہے کیونکہ پی ٹی آئی والے اکثر یہ کرتے ہیں یہ جو ان کے آپس میں گروپنگ کے لڑائی ہیں ہمیں بھی سمجھ آ جاتی ہے جب ہمیں کچھ لوگ مختلف کہتے ہیں کہ بس آپ کو یہ خبر دینی تھی یہ والا معاملہ ہو گیا ہے وزیراعظم فلان سے بہت ناراض ہے تو اب جو ہے وہ فیصل وارڈا صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ اور سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں تو امنان خان صاحب کو اس صفحہ ان سے لینا پڑے گا یا ان کو اس صفحہ خود دینا پڑے گا اور تب جا کے کوئی یہ اس کے اوپر تھوڑا سا اس کی شدت کام ہوگی ورنہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں تو اب ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ یہ خبر دے رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے حالات بہت زیادہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور مختلف وہ باتیں کرتے ہیں ایک ہی اس میں کسی ہوا کہتے ہیں کہ جی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان سے صفحہ لیا جائے گا یا ان کو دینا پڑے گا وہ خود دے دیں گے کچھ اطلاع یہ بھی آ رہے ہیں کہ کچھ وزران ہیں اور کچھ کب بینا کیا رہا کہ ان نے عمران خان کو اس پر فورس بھی کیا ہے کہ اب آپ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے فیصل وارڈا پر وہی نا دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے اب وزیراعظم کو اگر جا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے اور اس کے لئے وہ مرپس کچھ آ رہا نہیں ہے تو وہ بالکل اس صفحہ لیا بھی جا سکتا ہے لیکن یہ بات شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر اندرونی حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ فیصل وارڈا صاحب ان سے اس صفحہ لیا جا رہا ہے اور کہا یہ ہی جائے گا کہ انہوں نے خود اس صفحہ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ لیکن اب دیکھتے ہیں یہ تو اب آنے والا ٹائم ہی ڈیسائیڈ کرے گا کیونکہ لیکن یہ ہے کہ یہ خبر کوئی اور نہیں دے رہا تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں اچھا صدی اللہ صاحب یہ جو فیصل وارڈا نے ابھی جو ایکٹ کیا ہے یہ جو ووٹ رکھنے والا تو اس کے بعد فوج میں بھی ایک ردعمل کے اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی یہ جو حکومت اور فوج کے جو تعلقات ہیں بڑے مثالی تعلقات جس کو کہا جا رہا تھا ان میں بھی کچھ درار پیدا ہو چکے کہ ہمیں ان معاملات میں جانبوش کے کنگو سیٹا جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ایک وزیر کا عمل ہے اور اس کے عمل کے بنیاد پر مطلب حالات اتنے زیادہ میراننگ خیال بہت زیادہ کشید ہوں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سارے عمل سے فوج کے اوپر حرف تو آئی ہے فوج کے اوپر بات تو آئی ہے کیونکہ انہوں نے بوٹوں میں لیٹ گئے ہیں بوٹوں کو چاٹا ہے بوٹوں کو عزت دی ہے لیکن ایک وفاقی وزیر اور دیکھیں لوگوں کو شاید اس بات کا انتازہ نہیں ہے کہ فیصل وارڈا صاحب کی جانب سے بات کرنا کیوں زیادہ ہیں اس کی بعض ایسی وجہوہات ہیں جو ظاہر ہے ہم مسترسنی بتا سکتے کہ فیصل وارڈا صاحب کی کہاں کہاں کتنے قریبی تعلقات ہیں تو اس لئے اس کو زیادہ سنجیدہ لیا جا رہا ہے اور اب میں نے ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی ٹی آئی کا اور کانفیڈنس تھا یا یہ پینک ہے جو فیصل وارڈا صاحب نے کیا ہے بارحال غلط کیا ہے اس سے ایک فضاء بن گئی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن اب ایک پیج پہ آگئے تھے بعض چیزوں میں کہ چلو قانون سازی ہوگی ٹمپریچر کم ہوگا ملک کے اندر تھوڑا سا استحقام کی طرح بڑھے گا روزگار دینے کے مواقع اور تحریک انصاف کی حکومت کا ٹوٹل جو یہ تھا ہمیں کہ فوکس جو ہے وہ مہنگائی کے کنٹرول اور ان چیزوں پر روزگار اور ان چیزوں پر احساس پروگرام ہو ہنرمند پاکستان ہو جوان کامیاب جوان پروگرام ہو آئی ٹی کے والے سے چیزیں ہیں سینس اور ٹکنالوجی کے چیزیں ہیں راشن کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ ہے پناگائیں ہیں لنگر خانے ہیں لگ رہا تھا کہ ان چیزوں پر بیرون ملک جو پاکستانی کو بھیجنا ہے جو انڈسٹریلیزیشن ہیں جو ایکانومک زون بننے ہیں لگ رہا تھا کہ اب سارا فوکس ان چیزوں پر رہے گا لیکن اس ایک عمل نے فیصل وڈا صاحب کے اس ایک عمل نے کائی پلٹ دیا ساری اور اب موضوع بحث بوٹ ہے اور ظاہر ہے انہوں نے یہ پیغام واضح طور پر دیا فائٹ اور منسٹری کی جانب سے یہ کرنا کہ یہ بوٹ میں سکتے ہیں ان کی فوج کی مداخلت کی طرح اشار ہے نا وہ سارا وہ واضح طور پر یہ بتا رہے تھے کہ فوج جو ہے ان کو ان کے کہنے پر یا ان کو رازی کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ جو ترمیم کے حق میں بوٹ دیا ہے اور انہوں نے ترمیم واپس لی ہے اب یہ کھڑے رہتے تو میرا خیال ہے کہ اگر فیصل وارڈا صاحب یہ نہ کرتے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی بیسے اندرونی طور پر بہت اختلافات کا شکار تھی آپ نے دیکھا ان کا بیان فرط العبابر صاحب کا فرط العبابر صاحب کا یہ شاید بیان تھا نا کہ جو سی سی ہے پیپلز پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹی جو ہے یہ کونسل جو ہے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنی ترمیم لازمی پیش کریں گے اور ان چیزوں کو کرائیں گے لیکن پھر کہا گیا کہ بلاول سے پوچھے بغیر زرداری صاحب نے نوید کمر صاحب کو کال کرے کہ آپ یہ واپس لے لیں تو بات یہ ہے کہ نون لیگ کے آپ کے سامنے حالات کہ ان کے اپنے ووٹروں کو گالیاں دے رہے تھے نون لیگ کے آپ اندر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے جاری تھی آپس میں لڑائیاں تھیں خاج آصف گروپ کی شاید خالق نباسی گروپ کی شباشیف گروپ کی اور مریم سبدر گروپ کی نوید شباشیف گروپ کی اور شباشیف گروپ کی اور بڑی اندر ایک لڑائی جھگڑا اور بہت گالم گلوج تک بات جاری تھی تو اس سب کے بعد اب توپوں کا رخ صرف اور صرف فیصل آرڈر حکومت دی طرف ہو گیا تو اس سے میرا خیال ہے کہ نقصان ہوا ہے طریقہ انصاف کی حکومت کو فائدہ نہیں ہوا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ تو آنے والے دنوں میں چیزیں مزید کھل کر سامنے ہیں گی اچھے یہ شباشیف صاحب کی واپسی کے کیا اطلاعات ہیں کہ کیا وہ واپس آرہے ہیں یا نہیں آرہے ہیں آپ کی کیا اطلاعات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے شباشیف صاحب کا آج کل دل لگا ہوا ہے ادھر ہوا خوری انہوں نے کیا کرنی ہے وہ تو گھم پھر رہے ہیں شباشیف صاحب اور لیکن یہ ہے کہ شباشیف صاحب آئیں گے بلکل آئیں گے آگے پارٹی کو ظاہر ہے اب انہوں نے آگے لے کے جانے شاید وہ انتظار کر رہے ہیں کہ مریم جو ہیں وہ جب روانہ ہو ادھر کے لیے تو پھر شباشیف واپس آئیں اگر تو جو نونلی کے اپنے حلقے بتا رہے ہیں اگر وہ ان کے دعوت درست ہے تو اور کیونکہ بھتی جی کے یہاں ہوتے ہوئے شاید ان وہ بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے اور بیجی کیونکہ جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے کیونکہ بجائی ہے کہ ان کی جو بھتی جی ہے اس نے جو ان کی تذہیق اور تذلیل کی ہوئی ہے مطلب مریم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے چچا کے خلاف اور اس نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصہ کے محشت ہونا چاہیے تو ان کے خلاف اس نے کوئی بیان بھی دیا تھا شباشیف کے خلاف اور شباشیف صاحب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ مریم صاحبہ جب ایکٹیو تھی ورڈ سیپ کے اوپر تو وہ مریم صاحبہ کے قریبی جو خواتین اور مرد انکرز ہیں سافی ہیں وہ شباشیف صاحب کے خلاف ٹویٹس کرتے تھے پروگرام کرتے تھے بلکہ گل بخاری جو کہ نون لیگ کی مطلب دلو جان سے کارکونے مریم کی خادم اور نوکر ہیں اور انہوں نے تو شباشیف کو بغیرت تک لکھ دیا تھا ٹوٹر کے اوپر تو اس حد تک واضح تقسیم تھی شباشیف اور مریم اور شباشیف گروپ میں اور مریم بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہم میں سیاسی وارث ہوں اپنے والد کی ہمارے خاندان کی وہ آگے حمزہ شباز کو ملے تو اقتدار اور پارٹی پر قبضے کی جنگ ہے جو کہ اتنی آگے چلی کی ہوئی ہے کہ مریم جو ہیں وہ اپنے چچا کو گھاس ہی نہیں ڈال دی مدب آپ نے دیکھا یہ جو ارشد ملک کی ویڈیو سکینڈل والی پریس کانفرنس تھی چھے جولائی والی شباشیف کو پتہ ہی نہیں تھا شباشیف صاحب سے جب اپنے پوچھے تو شباشیف نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو اس سے چند کچھ دیر پہلے میری بتیجی نے بتایا کہ اس طرح سے ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہے مجھے یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ شباشیف اس حق میں نہیں تھے کہ پریس کانفرنس ہو ملکل ایسے یہ درست بات ہے وہ اس حق میں نہیں تھے اور شباشیف نے ڈس آن کر دیا خود کو اس پریس کانفرنس اور اس سارے معاملے سے تو اب اس ساری صورتحال میں شباشیف کو جو مریم نے جس طرح سے اور مریم نے ہمیشہ فیملی کے بڑوں کے فیصلے نہیں مانے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مریم نے جو بھی فیصلے کی ہیں وہ خود کی ہیں کبھی بڑوں کے فیصلے اس نے نہیں مانے مجھے تو انسار بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس مریم نواز کے فیصلوں کی وجہ سے نقصان ہو رہے ہیں ہاں بلکل وہی نا دیکھیں مسئلہ یہ ہے مریم صاحبہ نے جس طرح سوشل میلی ٹیم بٹھائی ہوئی تھی وزیراعظم ہوں اس میں عبام کے ٹیکس سے پیسوں سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی لیکن فوج کے خلاف مہیں وہ چلاتے تھے فوج کے اوپر حملے کرتے تھے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس وجہ سے نونڈلی کو نقصان ہوا ہے اور اس لئے آپ شباشیف چاہتے ہیں کہ مریم آؤٹ ہو جائیں نوازلی بھی خاموش رہیں اور مکمل طور پر جو سیاست ہے نونڈلی کی اس کو شباشیف آگے لے کر چلیں تو اس ایکٹ کے بعد اب ان کے لئے مشکلات بھی یقیناً بڑھ گئی ہیں تو دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتی ہیں لیکن یہ ہے جو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ فیصل وارڈا سے بھی صفحہ بھی لیا جا رہا ہے تو یہ اب کچھ دن بعد یا آنے والے دنوں میں یہ چیزیں مزید جو اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے آپ کو دیتے رہیں گے اپ ڈیٹ تو مجھے اور صدیق جانسا کو دیتے جا رہا ہے